بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت کی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے اور آگے پھر اس کو ضرور آپ نے شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے 99 ارجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ارجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشتو نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول بندہ ارز کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پڑھلا باری ہو جائے گا ترمیزی میں یہ موجود ہے یعنی جو مسلمان ہیں جو سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں قیامت کے دن ان کے اتنا کام آئے گا کہ بڑے بڑے نینانویں ریجسٹر اس کے مقابلے میں زیرو ہو جائیں گے دوستو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے مسلمان گرانو میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گو بنایا ہے اس کلمے پر یقین رکھا کریں کلمہ پڑھا کریں اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ضرور عمل کیا کریں اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ